اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے کومیڈی کے مشہور اداکار کے بارے میں آپ کا شمار کیا میں پاکستان کے اولین دور کے کومیڈین میں ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اداکار نیرالا کی آج ہم نیرالا صاحب کی ذاتیوہ شو بیس گیریے پر تفصیلی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل انفرمیشن ویڈ فواس ابھی تک سبسکرائب رہی کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کے پہل آپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں تو بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کی جانب آتی ہے فلم سٹار نیرالا جن کا اصل نام سید مزفر حسین زیدی جو آٹھ اگست انیس سو سنتیس کو اتر پردیش ہندوستان میں بریٹش انڈیا کے دور میں پیدا ہوئے آپ نے پرائملی تک تعلیم انڈیا سے ہی حاصل کی اور دس سال کی عمر میں اپنی فیملی کے حمراہ انیس سو سنتالیس کو پاکستان آ کر اور یہاں آ کر کراچھ میں رہائش اختیار کی نیرالا کو شروع سے ہی کومیڈی سے لگاؤ تھا آپ دلی محلوں کے لیبل پر اکثر کومیڈی کیا کرتے تھے جس کو لوگ بہت پسند کرتے تھے آپ اپنے علاقے واقعہ ایبی سینیا لائنز میں مشہور ہو گئے آپ نے میٹرک تک تعلیم کراچھ سے ہی حاصل کی کومیڈی کے ساتھ آپ کو روزگار کی بھی تلاش تھی تو انیس سو انسٹھ میں آپ کو کراچھ کے کسی تفریحی شوہ پر بلایا گیا اور آپ کو سٹیج پر بلا کر کومیڈی کرنے کا موقع دیا گیا تو نیرالا صاحب نے اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا اس کے بعد نیرالا کو مختلف شوہ جو لوکل لیبل پر ہوا کرتے تھے وہاں بلایا جانے لگا اور آپ کو کومیڈی کا محافظہ بھی ملنے لگ گیا یہ وہ دور تھا جب سید مظفر حسین زیدی نے اپنا نام تبدیل کر کے نیرالا رکھ لیا نیرالا صاحب نے ایک سال تک اپنے فن کا ایسے ہی مظاہرہ کیا ایک ایسے ہی پروگرام میں نیرالا کو اس وقت فلم ڈریکٹر اے ایس صدیقی نے کومیڈی کرتے ہوئے نیرالا صاحب کو دیکھ لیا شوہ کے ختم ہونے کے بعد اے ایس صدیقی نے نیرالا سے ملقات کی اور ساتھ ہی فلم میں کام کرنے کی آفر کرتی جس کو نیرالا صاحب نے فوری قبول کر دیا اس طرح نیرالا صاحب فلموں میں نمودار ہوئے فلم کا نام تھا اور بھی گم ہے جو پانچ اگست انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی یوں فلم سٹار نیرالا کے فلم میں سفر کا آغاز ہوا اس کے بعد فلم رات کے راہی جو اسی سال انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی اور کامیاب ہو گئی مذکورہ فلم میں دی لیجنڈ لہری ساب بھی تھے مذکورہ فلم میں نیرالا صاحب کی ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا نیرالا صاحب کی تیسری فلم سہلی جو اسی سال انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی اور سופر ہٹ ہو گئی اس فلم کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے جس میں سے ایک میرا پسندیدہ گانا ہے ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے نرحلہ صاحب کے کیریئر میں یہ فلم بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس فلم کے بعد فلم میکرز خود آپ سے فلم میں کام کرنے کے لیے رابطہ کرنے لگ گئے تھے اس کے بعد آپ کی دوسری سپر ہیٹ فلم ہیرا اور پتھر جو 1964 میں ریلیز ہوئی مسکورہ فلم کے ڈیریکٹر پرویز ملک تھے اور اس فلم کے پریڈیوسر وحید مراد اس کے بعد پاکستان کی پہلی اردو پلانٹینیم جوبلی فلم ریلیز ہوئی جس کا نام ارمان تھا جو کہ اپنے وقت کی بہترین فلم ہے اس فلم کے ڈیریکٹر بھی پرویز ملک ہی تھے رائٹر اور پریڈیوسر وحید مراد تھے مسکورہ فلم ایک سال سے زائد عرصے تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی اس فلم میں نیرالہ صاحب کی اداکاری کو فلم بینوں نے بہت پسند کیا اور اس فلم کو وحید مراد کی یادگار فلم بھی سمجھا جاتا ہے نیرالہ صاحب کی کومیڈی کو اس فلم کی جان کہا جاتا ہے نیرالہ صاحب کے فلم ہی کہہ جائے کہ یہ سب سے بڑی فلم تھی مسکورہ فلم 1966 میں ریلیز ہوئی تھی اور اسی فلم کے بدولت نیرالہ صاحب کو 1966 میں نگار ایوارڈ برائی بیسٹ کومیڈین بھی دیا گیا اس فلم کے بعد نیرالہ صاحب نہ صرف فلموں میں بلکہ ٹی وی کمرشلز انٹرٹینمنٹ شوز میں نظر آنے لگے نیرالہ صاحب کی چند مزید کامیاب فلموں کے نام و کمہ یہاں ذکر کرنا چاہوں گا جن میں سے فلم کا نام ہے سالگیرہ جو 1969 میں ریلیز ہوئی یعنی کہ 1969 میں فلم سبق جو 1972 میں فلم نادان جو 1973 میں فلم آئینہ اور صورت 1974 میں اور فلم تیرے میرے سپنے جو 1975 میں ریلیز ہوئی فلم سٹار نیرالہ نے مجموعی طور پر اسی کے قریب اردو فلموں میں کام کیا آپ کی تمام فلمیں اردو زبان میں ہی ہیں صرف ایک فلم پنجابی زبان میں تھی اس فلم کا نام تھا نواب زادہ مذکورہ فلم بھی ایک کامیاب فلم تھی لیکن زبان کی ناپختگی کی وجہ سے نیرالہ صاحب پنجابی فلموں میں زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکے آپ نہ صرف فلموں میں بلکہ سٹیج پر بھی اداکاری کرتے رہے آپ نے متعدد سٹیج شوزی لیجنڈ اداکار موہین اختر اور عمر شریف کے ہمراہ کیے آپ کو پورے ملک سے پرائیوٹ پارٹیز میں بھی بلائی جاتا تھا کیونکہ آپ ایک بہترین انٹرٹینر تھے ستر کی دہائی میں آپ نے کسی انڈین خاتون سے شادی کی جس میں سے آپ کے بچے بھی ہوئے فلم سٹار نیرالہ پان بہت کھاتے تھے اور اسی عادت نے آپ کو موت کے موں میں پہنچایا پان کھانے کی وجہ سے آپ کے جگر کو بہت نقصان پہنچا اور اسی وجہ سے اسی کی دہائی کی شروعات میں آپ کی طبیعت آپ نے اپنا فلمی سفر مرد اور مورخہ نو تسمبر انیس سو پچاسی کو صرف اٹھالی برس کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کی آخری فلم جس کا نام چورو کا بادشاہ جو آپ کے مرنے کے تین سالوں بعد ریلیز ہوئی آپ کو کلاچی میں ہی سپورتے خواہ کر دیا گیا حمل دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے اس ورسٹائل ایکٹر سید مظفر حسین زہدی عرف نیرالہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے دوستو اس ویڈیو کے مطلق اپنی قیمتی رائے کا اس ہر نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ پاکستان کے دیگر فنکاروں کے بارے میں جیسا کہ لہری صاحب ننہ موٹا صاحب اور موین اختر صاحب سمیت دیگر لیجنڈری ادھاکاروں کے بارے میں منومات حصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پلی لیسٹ جس کا نام پاکستانی ایکٹرز بائیو گرافی ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور ڈیریکٹ ویڈیو کا لنک اور ٹائٹل بھی مل جائیں گے جس پر کلک کر کے آپ اپنے پسندیدہ ادھاکار کے بارے میں جان سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان